ایک جاپانی سائنسدان ہیں ان کو دوہزار سولہ میں جب نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی ممکن دوہ کھوج لی ہے اس بات پر دنیا نے ان کی کاوش کو پرزور انداز میں سراہا اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے کینسر کا علاج نہیں بلکہ اس کی احتیاطی تدابیر تلاش کر لی ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے مرز سے بچا جا سکے انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غزائیت ختم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے اگر اس بھوک کی شدت میں جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے ان زہریلے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں آٹوفیل کی کہا جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار خلیوں سے پاک رہے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے جب ایسے خلیے مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا کوانٹم یا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پائی جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر بیس سے پچیس دن کمز کم نو سے دس گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے خلیے کو کھا جائے گی جس سے اسے کینسر نہیں ہوگا اے میرے رب کریم ہمیں آج سمجھ آیا ہم پر روز فرض کیوں کیے گئے اور آج مجھے حدیث کی بھی سمجھ آگئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شئے کی زکوات ہے اور جسم کی زکوات روزہ ہے سبحان اللہ میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادات کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے پیارا اسلام پیچ کے میبرش دین اسلام وہ فطرت ہے جو ہر شعبے میں راہ ایتدال کی تعلیم دیتا ہے اس لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے پینے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے نقصان سمجھا جاتا ہے وہی نازل کی اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں دوستو رمضان کا مہینہ سال میں ہمارے پاس صرف ایک بار آتا ہے اس کی قدر کریں یہ نہ صرف ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے بلکہ ہمارے جسم میں کئی ایسی بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے جو آج تک سائنس بھی نہیں جان سکی براہ مہربانی اس ویڈیو کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے شیئر کریں کیونکہ کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو روزے فقط اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ روزے سے ہمارے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے لیکن وہ حقیقت سے نعاشنا ہیں ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج پیارا اسلام ضرور لائک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ